اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ the value of iota to the power 7 اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا جواب کیا ہوگا تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو آپ کے پاس i ہوتا ہے یہ آپ کا ایمیجری نمبر ہوتا ہے جس کو minus 1 under root کہتے ہیں تو اب ہم to the power 7 کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ basically 7 times اس کو آپ multiply کر رہے ہو اسی کے ساتھ اب i to the power 7 کا پوچھا ہے تو i to the power 7 کا مطلب ہے کہ minus 1 under root کو میں power 7 کر دوں اس کو لکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ minus 1 under root کو square پھر وہ multiply ہو minus 1 under root کے ساتھ وہ بھی square ہو رہا ہو پھر وہ دوبارہ multiply ہو رہا ہوگا minus 1 under root کے ساتھ وہ بھی آپ کے پاس square ہو رہا ہو اور پھر minus 1 under root ہوگا اور اس کی power جو گی وہ 1 ہو گی تو اگر یہ minus 1 یعنی minus 1 under root یاد رکھیں کہ i ہوتا ہے تو i square into i square into i square into i to the power 1 تو یہ i to the power 7 ہی بنتا ہے اب یہ یاد رکھیں جیسی میں minus 1 under root کو square کروں گا تو میرے پاس answer کیا آ جائے گا simply کیا آ جائے گا minus 1 آ جائے گا اس کو میں multiply کر رہا یہ دوسری تو یہ پہلی term ہوگی minus 1 under root کو square کریں گے تو میرے پاس دوبارہ سے answer کیا آئے گا minus 1 square root ختم ہو جائے گا minus 1 under root کو دوبارہ square کروں گا میرے پاس answer کیا آئے گا minus 1 اور پھر میرے پاس یہ آ جائے گا minus 1 to the power minus 1 under root to the power 1 تو یہ تو ویسے گا ویسے ہی رہے گا اور یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو چیز ہے یہ بیسیکل کیا ہے یہ آپ کے پاس i تو آپ کے پاس minus 1 multiplied by minus 1 multiplied by minus 1 ہو رہا ہے minus 1 اور minus 1 جب multiply ہو جاتی ہیں تو وہ تو plus 1 ہو جاتا ہے plus 1 کو جب میں multiply کروں گا minus 1 کے ساتھ وہ دوبارہ minus 1 ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے میرے پاس جو answer آئے گا وہ minus 1 into i آئے گا یا آپ اس کو minus i کہہ سکتے ہو تو اس سوال کا جو answer ہوگا وہ option وہ option d ہوگا دوست ب To بہن یا گا بہن